دوستو زاوی کو سیلا کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ تو اصل میں اس دعا کی بہن ہے جس سے وہ بچپن سے نفرت کرتا تھا اور سیلا کا رویہ بھی سب گھر والوں سے بہت برا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سیلا زاوی کو اس کی ماما ریزی کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے اور ریزی کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہوگا جیسا اس نے محروز کی والدہ کے ساتھ کیا تھا سیلا زاوی کو لے کر ایک الگ مکان میں شفٹ ہو جائے گی جبکہ دوسری طرف جب دعا کی ملاقات اس کی خالہ اسمت سے ہوتی ہے تو دعا اپنی خالہ کو پہچان لیتی ہے دعا اپنی خالہ سے کہتی ہے کہ پلیز آپ میرے بارے میں شہزاد کو نہ بتانا ماہم شہزاد سے بہت محبت کرتی ہے اور سب گھر والوں کی خوشی بھی اسی میں ہے لیکن ان تمام باتوں کو محروز سن لیتا ہے اور وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ دعا کی شادی شہزاد سے ہی ہوگی اور ماہم کی شادی اسجد سے ہوگی تو دوستو یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ آنے والی ایپیسوڈ